ویلکم دوستو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہے ایزی ٹوانٹی فور سیمپل شورٹ سنٹینسز تو بینہ ٹائم زیادہ کیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارا سنٹینس ہے وہ ہے دوبارہ بولنا ضروری ہے دوبارہ بولنا ضروری ہے سایڈ سے نکل کر دیکھو سایڈ سے نکل کر دیکھو سایڈ سے نکل کر دیکھو تیکا لکھ فرام دا سایڈ لگتا ہے کچھ بدل گیا ہے لکس لائک سمتھنگ ہیز چینڈ دیکھ چلتے ہیں سارا راستہ دیکھا ہے سارا راستہ دیکھا ہے ہیڈ سین آل دا وے ہیڈ سین آل دا وے گھر جلدی آنے سے کیا ہوگا گھر جلدی آنے سے کیا ہوگا what will happen if you come home early اسے دور ہو کر چلاو اسے دور ہو کر چلاو ڈرائیو آوے فرام اٹھ ڈرائیو آوے فرام اٹھ ہر روز ملتے رہنا ہر روز ملتے رہنا see you everyday see you everyday بہانہ بنا کر چلے جاؤ بہانہ بنا کر چلے جاؤ make excuses and leave ہم نے غلط سمجھا ہم نے غلط سمجھا we got it wrong we got it wrong ڈاکٹر سے رابطہ کرو ڈاکٹر سے رابطہ کرو contact ڈاکٹر contact ڈاکٹر دروازے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ stand behind the door stand behind the door ہمارے ساتھ چلنا ہے ہمارے ساتھ چلنا ہے walk with us ہمارے ساتھ چلنا ہے اس کا موں کھول دو open his mouth open his mouth اس کا موں کھول دو photo کھینچ لو photo کھینچ لو take a photo take a photo take a photo سب چیزیں استعمال کرو use everything use everything مجھے نیچے دیکھو مجھے نیچے دیکھو look me down look me down راستہ بند نہیں راستہ بند نہیں the road is not closed the road is not closed رات میں کچھ نظر نہیں آتا nothing to see at night side پر لگا دیں apply to the side زندگی میں پہلی بار قانون توڑا ہے for the first time in my life if i broke the lot گاڑی کی بریک کیسے فیل ہوئی گاڑی کی بریک کیسے فیل ہوئی how the car brakes failed شیشے سیدھے کرو شیشے سیدھے کرو straighten the glasses parking کہاں ہے parking کہاں ہے where is the parking lot where is the parking lot bar bar cross نہ کرو bar bar cross نہ کرو don't cross again and again again and again tire سے ہوا نکل گئی tire سے ہوا نکل گئی the tire blew out اس تحریر کے بارے میں میں جانتا ہوں اس تحریر کے بارے میں جانتا ہوں i know about this writing i know about this writing اسی short sentence کے ساتھ ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہوتی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ next ویڈیو میں next topic کے ساتھ